ارسلام علیکم کیا آل ہے آپ کے کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کے رہے مقرب سے ہم سب بھی خیریت سے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم بنائے رکھے اللہ تعالیٰ سب کے سروں پر آپ کے بڑوں کا ساہی آپ کے شوٹوں پر آپ کا ساہی یوں ہی بنا رہے آمین سم آمین جی آج فاطمہ انیس اور شیرازی صاحب شیرازی صاحب تو شنازی صاحب جو ہے ہم دونوں آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور آج آپ سوچ رہوں گے کہ یہ دونوں اس طرح آکے بیٹھے ہیں ایک ساتھ تو ہم ہیں انشاءاللہ والدالہ ہمیں آخر دن تک ایک ساتھ رکھے آمین لیکن یہ ہے کہ آپ سوچ رہوں گے کہ آج یہ دونوں ایک ساتھ آکے بیٹھے ہیں کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی ہے تو آج میں سب سے پہلے آپ کو یہ کہہ دوں کہ ہماری ویڈیو کو آج کی ویڈیو ہے بہت زبردست اور آج کی ہماری ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا آپ اور شروع میں کیا دوں کہ اس کو لائک شیئر کمنٹس کیجئے گا سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا جو میرے چینل پر مجھے نائے دیکھنے والے ٹھیک ہے چلے بھائی تو ہم آغاز کرتے ہیں اپنے ویڈیو کا تو آج ہماری آپ آغاز کریں گے ہمیں چلے جی تو میں سٹارٹ کرتی ہوں آج جو مسئلہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن جس موضوع پر ہم موضوع کہہ سکتے ہیں آج ہم جس موضوع پر بات کہہ رہے ہیں تو وہ ہمارا ہی نہیں سب کا ہے یہ نا اور یہ یوٹیوب چینل بنا رہے ہیں یوٹیوب چینل تو سب کے ہیں آپ ہماری فیملی ہیں یہ آپ کی فیملی بن گئے ہیں وہ کیوں بنا رہے ہیں کس وجہ سے بنا رہے ہیں یہ کوئی دیکھتا ایک منٹ تو ظاہر بات ہے کہ لوگ پر یہ آ رہے ہیں کہ آپ یہ چینل بنا رہے ہیں لوگ اس نے یہ چینل بنا لیا فلاں کہیں سے آگیا اس نے یہ چینل بنا لیا اور کسی نے یہ چینل بنا لیا جیسا کہ میں نے ابھی جو اب یہ ریسلن ہم نے دیکھا تو وہ ہم نے دیکھا ایک شازیہ پنجادی ہے ہاں شازیہ پنجادی ہے فیصلہ بات سے آگی ان کا نہیں کرتے ہیں بلکل بلکل جو محوش کی نند ہیں مطلب ہم دیکھ رہے تھے ان کا بھی چینل نا کہ ہر شخص ہی دکھ سے بھرا ہوا ہے ہر شخص یہ ایک کہانی ہے اور اگر دیکھا جائے تو کہانی گھر گھر کی ہے تو گھر گھر کی کہانی ہے کوئی یہ سوچتا ہے کہ شاید میرا ہی دکھ زیادہ ہے لیکن جب مجھے یہ چیز یاد آتی ہے کہ دنیا میں کتنا غم ہے میرا غم دنیا کا غم دیکھا تو ہمیں اپنا غم دیکھا مطلب یہی بات ہے کہ میرا غم کتنا غم ہے تو اپنے سے اپڑ نہیں اپنے سے نیچے ہی لوگوں کو دیکھنا چاہیے میں تو یہ کیونکہ اگر آپ اگر میں اتنے بڑے گھر میں رہ رہی ہوں ظاہر ہے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوا ہے سب کچھ ہے تو اگر مجھے اگر وہی والی بات ہے کہ اگر میں اپنے گھر پر اتراؤں تو مجھے اپنے برابر والوں کو دیکھنا چاہیے مجھے اپنے بھی دیکھنا چاہیے ایک مثالاً بات بات کر رہی ہوں کہ ہماری گلی میں تو خیر سب ہی اگر بڑے چین سے بات ہوئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ لیکن بس یہ کہ کسی کو ہوت نہیں کرنا چاہیے صحیح کسی کو ہوت نہیں کرنا چاہیے کسی کے رہن سے ان پر اتراز نہیں کرنا چاہیے کوئی اگر کسی نے اگر چار دن سے کپڑے نہیں چینج کیے ہوئے کسی نے پانی دن سے نہیں کیے ہوئے کوئی ایک بات ہے کہ میں تو سب چیزوں پر ہی بول رہی ہوں کسی نے داد برش نہیں کی ہوئے اور بس یہ کوئی ایسے کھانا منا رہا ہے تو کوئی ویسے کر رہا ہے ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہننے کے لیے کپڑے عطا کیے ہوئے ہیں بے شک وہ پیونکاری کہ ہی کیوں نہ ہے لیکن ہمارا جسام ڈھاکا ہوا ہے اور دوسرا یہ ہے بات جہاں تک داتوں کی آتی بھائی اپنا اپنا ہے کہ باتوں کا دیسہ بھی ہوتا ہے میرے گھر میں پانی نہیں ہے تو میں دو دو دن برش نہیں کرتی میں تو خود کہہ رہی ہوں لیکن میں کھلی کر کے ہاتھ سے اس طرح سے اس طرح سے اگر وہ دین ٹونک کر لیتی تو میں روزانہ آپ کو یہ بتاؤں گی دیکھیں میں دین ٹونک کرنے جا رہی ہوں یا میں ہاتھ سے اگر اپنے کھلی کر لی جیسے پانچ وقت وضو ہوتا ہے تو لوگ اس اس طرح سے اپنے داتوں کا بھی مساہ کر لیتے ہیں تو اب ضروری نہیں ہے اس پر چلو یہ بات ہو گئی اب وہی والی بات ہے کہ گھر میں کام کرنا یا کچھ کرنا بھائی جو جیسا بھی کر رہا ہے کام کام تو کر رہا ہے اپنے گھر میں کھا تو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا تو کر رہا ہے تین اور ٹائم آپ بھی ہم بھی سب لوگ بیٹھ کے اپنے گھر میں پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں کچھ ایسے ہیں ماشاء اللہ سے جنہیں اللہ نے بہت عطا کیا اور اللہ تعالیٰ سب کو روزی روز بے انتہا تا کرے بے انتہا تا کرے آمین سم آمین ان کے طفیل اللہ تعالیٰ ہمیں بھی روزی روز تا کرے آمین سم آمین لیکن جب آپ اپنے دل میں یہ سوچتے ہیں کئی لوگ سوچتے ہوں گے کبھی کبھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جو بیچارے رات میں بھی اگر لیٹتے ہیں تو وہ یہ روتے روتے ہی لیٹتے ہوں گے کہ ہم نے ایسا کیا کر دیا کسی کا جو ہمارے آگے ہمارے پیچھے ہاتھ دھو گئی بڑھ گئے سب اب اگر کوئی بھی کسی پر کوئی بات کر رہا ہے یا ری ایکشن دے رہا ہے کوئی بھی ہے تو میں یہی بولنا چاہوں گی کہ آپ ری ایک کرو سب کچھ کرو لیکن تھوڑا سا اپنے الفاظوں کا تائین کر لو تھوڑے سا اپنے الفاظوں کی طرف دیکھ لو کہ آپ کیا کہہ رہے ہو کیا نہیں کہہ رہے ہو آیا کہ کسی کی پریشانی ہے آپ کو پتہ ہے آپ اس کے ساتھ رہتے ہو آپ نے دیکھا ہے اس کو کیا پریشانی ہے کیا ہے اور اگر کوئی اپنے ویلوب کے ذریعے آگے بڑھ گیا اسے اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اسے لوگوں نے پسند کیا اس کے ویوز بڑھائے یا اس کے سبسکرائب بڑھائے یا اس کو مانیٹائز جلدی کر دیا یا دیر سے کرا اس نے پیسے دے کے کرا کچھ کرا تو وہ آگے بڑھ گیا تو اب اس کو آگے بڑھنے دو اس کی انکم آرہی ہے انکم پہ خوش ہو اس کو دعائیں دو کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی اور انکم آئے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابی دے تو ہمیں یہ سب اس طرح سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے آپ خاندان کا نام اچھا لیں گے آپ یہ کر رہے ہیں آپ وہ کر رہے ہیں سب کے لیے ایکس وی زیٹ جین یا لیڈی سو اکثر یہ ہوتا ہے لیکن آپ آپ ویڈیوز کول کر تو دیکھیں آپ ویڈیوز اگر دیکھ رہے ہیں ایک ویڈیو دیکھ کے تنقید کا نشانہ بنا دیا سب کچھ کر دیا تو اور ویڈیوز تو دیکھیں یہ تو دیکھیں کہ وہ ویڈیو بنا کیسے رکھ ٹھیک ہے اگر سپوز میرا اگر یہ رپٹہ ہے اگر میرا سر پہ نہیں ہے تو کیا میں شریف نہیں ہوں اگر میں نے رپٹہ سر پہ نہیں لیا یا بعض وقت اگر میں ویڈیو بنا رہی ہوں اگر میں نے ہاف اتنا اپنا ویڈیو بنایا ہے اس طرح نیچے کا اس طرح نہیں بنایا اور میرے کندے پہ آپ کو رپٹہ نظر نہیں آتا تو کیا میرا خاندان اچھا نہیں یا میری تربیت اچھی نہیں ہے یا اگر میری بیٹی ویڈیو میں سٹارٹنگ میں نہیں آئی میں نے بولا نا میں نہیں لاؤں گی اور اگر وہ دوبارہ آگئی تو میرا لفظ لفظ سے آخر تو نہیں ٹھیک ہے نا تو اگر وہ ویڈیو میں آگئی یا ویڈیو میں آ رہی ہے تو کیا مطلب اب یہ بہت سے اگر لوگ بولیں کہ بھائی آپ اس طرح نقاب لگا یہ بھی ویڈیو بنا سکتی ہیں آپ یہ کر سکتی ہیں تو میں اپنی بہنوں کو ہی بتا دوں اپنے بھائیوں کو ہی بتا دوں اور سب کو بتا دوں جتنے لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں یہ ضرور بولوں گی کہ اگر ہم دین پر مکمل چلیں تو ہمیں تو آواز کبھی پڑھ گا ہمیں تو آواز بھی نہیں سنانی چاہیے ہمیں تو آواز بھی نہیں سنانی چاہیے یہ میرے برابر میں بیٹھے ہوئے یہ میرے برابر میں بیٹھے ہوئے یا اپنے کریں کہ دینی آپ پر گھر آنا ماشاءاللہ دین کے طرف بھی ہے سب کچھ ہے لیکن یہ میرے ساتھیں میرے شہر ہیں انہوں نے مجھے ویڈیو بنانے پر آپ نے کچھ کہا کبھی جب میں نے بولا کہ میں ویڈیو بناوں گی میں نے فرسٹ ویڈیو بنایا ہے تو آپ نے کچھ بولا میں نے کہا بھائی بزا دیں میں سٹارٹ کر رہی ہوں اگر کوئی ایسا وصل ہے تو آپ مجھے بزا دیں انہوں نے بولا نہیں بس ایک ہے کہ اپنے لیمٹ میں رہ کے بنانا اپنے لیمٹ میں رہ کے کرنا یہ نہیں آتے تھے ویڈیو میں میں نے کتنی دفعہ بولا کہ میرے ہزبنڈ ویڈیو میں آتے ہوئے تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں تھوڑا سا وہ کرتے ہیں لیکن پھر ماشاءاللہ سے یہ آنے لگے پھر اس کے بات تو اب یہ خود ہی فنی ویڈیو میں پڑھتا ہی کہ آپ خلال چلال دہودہ آئی میں پڑھتا ہی کہا ہے آپ کا اکسل ہوگے شروع میں جب شروع کیا تو آپ پڑھتا کریں یا آپ اس شکل کی بھی لے کر آ رہی ہیں آپ سے اپنے ہاتھ دکھائیں بھائی میں تو یہ بات کروں اگر آپ شرع پڑھتے والے ہو تو پھر آپ پہ پہلے بات تو آپ ویڈیو نہیں دیکھو اس کا سوال ہی لگ کرو اب آپ اگر آپ جاتے بھی ہو بزار میں کسی دکان پر آپ کو بھائی یا وہ تو ہے نہیں کسل جس سے آپ سمال لے رہے جا رہے ہو اس کے سامنے بھی آپ کو چہرہ آ رہا ہے آپ اپنی زبان سے بول لے آپ کے الفاظ نکل کے جانے اس کے کام میں جا رہا ہے وہ کہتنا میرمی ہے نا وہ تو بھائی اب آدمی کر رہا ہے اپنے کے لئے مہدود اس میں دائرے میں رہ کے کام کر رہا ہے اور کس مجبوری کے تحت اور کس مجبوری کے تحت یہ نہیں دیکھتے کوئی یہ اس چیز کو کوئی نہیں دیکھے گا وہ خالی کنکیت کنلے کے لیے میں نے بہت ویڈیو دیکھنی میں نے شوق تھا میں کوئی شوق ہی نہیں تھا ان چیز ہوگا میں نے یہ دیکھتے تھے فانہ کا ویڈیو دیکھنی ہوں یہ بڑا پہلے دا ویڈیو آرہا اس کا ویڈیو آرہا اس میں اچھا رہا ہے میں نے سبسکرائب کرتی تھے یا تم سبسکرائب کرتے تھے میں نے کہا کسی کو سبسکرائب کرتے تھے لائک کرتے تھے شیئر کرتے تھے میں نے کہا پاکلاگل ہو جو گیا یہ شروع میں اس طرح ملتے ہوئے میں نے کہا جب گھر میں آؤ بھائی ایسا کچھ نہیں بھائی آدمی بھائی آج کچھ پاکستان کے یورپ میں بھی ہر کوئی یہ مجھتا ہے یورپ میں وہ میہ بی بی کام کرتے ہیں اور بھائی تو یہ بھی میہ بی بی کام کرتے ہیں کوئی پڑوسی آگے تو کام نہیں کرتے اب میں ان کے ساتھ نہیں کروں گا تو وہلے والا کی کریں گے ان کے ساتھ کام اب یہ کام کر رہی ہیں میں کوئے نہیں بھائی تھی ارے بیگم صحیح نہیں ہے اچھا میں نے توڑا دور ہے کے بعد اچھا میں نہیں نہیں آپ کی ویڈیو اب آپ کی ویڈیو نہیں آرہی اس لیے میں کہہ رہی ہوں آپ کو تو کیا کہتے ہیں اس کا اب جو ہے اور آپ یہ ماں سوچیے گا کہ میں نے کوئی سکرپ لکھ کے دیا میں نے سکرپ یہ کہا دیں گی میں خود بہت بڑے ایک لیمٹ کو رہے کے ان سے رات کرتا جاتا ہوں جو ان کے کام ہے یہ کر رہی ہیں میں بھی فلی ویڈیوز میں آیا میں نے کوئی کچھ میرے کو بھی دیکھتے رہتی تھی یہ فلی ویڈیو میں نے دیکھیں میں نے کہا میرے کو بھی کرنا چاہیے اور انہیں لوگوں نے بولا مطلب میرے جو ریلیٹیوز ہیں ایک آپ نے بھی بولا پھر ان کے اپنے ریلیٹیوز ہیں ان کی قزانیں ان کی بہاریں انہوں نے بھی بولا نانا کو بلالا ہمارے دوست میں کہا رہا ہے نانا تم بھی آجاؤ انہوں نے بولا کہ شرازی کو آنا چاہیے تو یہ اور اچھی اور اچھی نا فلی ویڈیوز ہو جائیں گی تو ہم نے بولا ٹھیک ہے اب ہم دونوں ہزبنڈ وائف مل کے بنا رہے ہیں تو اور ہماری بچی دارے باتے دیکھو گھر میں بیٹی رہتی ہے تو لازم آتے کوئی میں بیٹی کو کوئی تیار کر کے آپ کے سامنے نہیں لے کر آری روزانہ بات لانے کی نہیں یہ اسی چیز سے مجھے بہت اجھا ہے کہ ایک میٹے ایک میٹے میں میں یہ کہنا چاہی ہوں کہ میں باقاعدہ کوئی ایک تیار کر کے نہیں لاری ہاں بچی گھر میں ٹیل رہی لارہی ہوں یا میں نے کوئی بات اب ظاہر باتے گھر میں ہیں ہی لوگ کتنے گنے چنے لوگ ہیں اب لازمی ہیں کہ لے کر تو آئیں گے نا سامنے کیوں نہیں لے کر آئیں جب اور سب کیا ماشاءاللہ اتنے اچھے اچھے لوگ ہیں میں تو بالکل روبرٹہ وغیرہ ابھی کبھی سر پر لے لیے 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 ورنہ میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ پانچ وقت کے نماز ہی ہیں سب ہیں اور اچھی سٹینڈرڈ والی فیملی ہیں ویل فیملیز کے ہیں وہ بھی چینل بنا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لوگ انہیں بھی کہنے کوئی نہیں چھوڑتے انہیں بھی کہنے ہمارے کو نہیں چھوڑتے تو پھر میں تو پھر ابھی ابھی اس کا لکشمی پیسہ پیسہ کرتی ہے پیسے پہ کیوں مرتی ہے بھائی اب یہ آپ بھی اپنے بیٹی کو یا بہن کو پڑھاتے ہیں انجینئر بنائے ڈاکٹر بنائے وکیر بھائی جس شعبے میں بھی ڈالا تو وہ وہ بھی تو نوکری کر رہی ہے نا اب یہ تو وہ بھی جس کے ساتھ بھی وہ پریکٹیکل ضائع باتیں کے کچھ بھی ہے تو وہ ہاؤس جو بھی کرتی ہوں گی سب کچھ کرتی ہوں کیونکہ اس میں جائنٹس لیڈیس دونوں ہی ہوتے ہیں نا تو آپ وہاں تو یہ کہتی ہوں گی کہ لازمی بات ہے کہ تم اس شعبے میں میں نہیں جاؤں یہاں پر مرد ہیں مرد تو ہر شعبے میں ہے ہر شعبے میں عورت بھی ہے مرد بھی ہے یہ عورت کی اپنے اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کی کیونکہ لازمی بات ہے میں بھی بحیثیت ایک عورت ہوں جب تک میں صحیح رہوں گی تو میرے ساتھ صحیح رہیں گے بالکل تو آپ کو تو خود اپنے اولاد پر اپنی بیٹی پر حتمان ہونا چاہیے اور پھر میں تو وہی والی باتیں کہ دیکھیں میں ہر چیز میں میرے والد ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں دے آلہ مقامتہ کرے آمین سب مامین کہ ہر چیز میں ان کی بات اس لیے لے کر آتی ہوں وہ اچھا ہیاں ہی بیان کرتے تھے اور برائیاں اللہ کا شکریہ انہوں نے کبھی وہ کہتے ہیں میں خود دنیا کا سب سے برا انسان ہوں تو میں کسی کو کیا کہاں ہوں تو وہ اپنے بارے میں میں بھی یہی بولتی ہوں اور ہر شخص یہ بولتا ہے جو صحیح ہوگا نا یا تھوڑا بہت بھی صحیح ہوگا تو وہ یہی بولے گا کہ یار میں دنیا کا سب سے برا انسان ہوں برائیاں مجھ میں بہت ہیں مجھ میں تو خیر بہت ہیں لیکن پھر بھی میں آپ سے یہی بات بولوں گی کہ انسان کو اتنا بھی غلط نہ کر دیں کہ وہ سوچنے میں مجبور ہو جائے کہ میں صحیح ہوں یا نہیں ہوں آپ پلیز اگر کسی کو خوشیاں نہیں دے سکتے تو اس کے لیے بیٹ کمنٹس بھی پاس نہ کریں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے رشتے توڑنا رشتے ختم کرنا یا کسی ایک کی بات سن کے کسی سے کنارہ کر لینا یا وجہ نہ بتانا یا وجوہات نہ بتانا ہے سب کس پلیز اس طرح نہیں کرا کریں کیونکہ لازم آتا ہے آپ سے صرف رشتہ ایک ہی نہیں جڑا ہوا تو آپ سے بہت نا جو اپنے لیے ہیں وہ سب کے لیے ہیں پھر جب جو ہمارے لیے ہو یا قیت کے لیے ہو وہ اپنے لیے نہ ہو تو پھر بڑا برا لگتا ہے اس طرح اس طرح یہ بولتے ہیں سب کے وہ اصول کہاں گئے تو برحال لیکن یہ جرنل ایک بات ہے لیکن کہتے ہیں نا کہ جب کوئی بھی ہم ڈراما بھی دیکھتے ہم روتے کیوں ہیں اگر کسی کا دیت سن دیکھ لیں یا کسی کے ساتھ کوئی جس نرہ ہوتا ہوا دیکھ لیں تو ہمیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ نہیں یار ہمارا فلا وہ بھی دیکھو ایسا ہی دنیا سے چلا گیا یار فلا تو ہر کسی میں انسان کو اپنا دوک اور اپنی تکلیف ناظر آتی ہے تو ایسے ہی جب کوئی بات کرتا ہے تو اس میں ہمیں بھی اپنی تکلیف ناظر آتی ہے کبھی ایسا لگتا ہے جو ہم نہیں کہہ پاتے وہ یہ کہہ رہا ہے تو آج بس ہم دونوں بیٹھے تو انہوں نے بولا کہ آج ہمیں ایک ویڈیو ایسی بنانی ہے جو کہ اس طرح کی ہو کم از کم لوگ دیکھیں تو شاید ان کو کچھ احساس ہو کچھ سمجھ میں آئے سمجھدار ہوں تو وہ سمجھ جائیں کہ اگر کوئی انسان ویڈیو بنا رہا ہے یا میں نے بہت کوشش کر رہی میں اپنا ہی کہہ رہی ہوں میں دوسروں بنی کے میں اپنا ہی کہہ رہی ہوں کہ میں نے جب ویڈیو بنائی تو میں نے بہت سوچا بہت سوچا کہ میں میں بنا ہوں یا نہیں بنا ہوں یا نہیں بنا ہوں ہر طرف لیکن میں سب کی ویڈیوز دیکھیں سب بہت اچھے اچھے بھی بہت بہترین لوگ بھی تھے بہت اچھے لوگ بھی اور سب ہی اچھے ہیں میں سب اچھے لوگوں میں اور مزید بول رہی ہوں جو فائننشلی سٹرونگ ہیں میں ان کی بات بہت اچھے کہہ رہی ہوں اور اچھے لوگ ان کو کہہ رہی ہوں جو لوگر میڈل اور میری طرح سے مطب ہے میں بھی خیر لوہر میں ہی آتی ہوں میں میڈل میں بھی نہیں آتی اگر کم ہوں تو تو لوگ جو ہیں اوپر ظاہری چیز دیکھتے ہیں لوگ کسی کا پیٹ نہیں جھاگتے لوگ کہتے ہیں نا پہلے پڑھا تو لو اپنی اولاد کو دوسروں سے بڑے اچھے سے کہہ لیتا ہے اگر اس نے نہیں پڑھایا تو کون نہیں چاہتا کوئی اولاد پڑھ جائے یا کچھ ہو جائے اگر نہیں یہ کسی کا اتنا ذریعہ معاش نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو کیا کر سکتے ہیں ڈاکہ ماریں تیرہ میرا حق ماریں اس کے بعد اپنے بچوں کا کریں اگر ہم تیرہ میرا حق ماریں گے یا ہم اس طرح سے کر کے کریں گے تو کیا ان کا مستقبل اچھا ہو جائے گا کہیں کا کہیں کسی طرح سے نکل جائے گا تو میں تو یہی بولوں گی کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے نہیں نہیں لمبی نہیں ایک تھوٹی سی بات تھی وہ کرنی تھی جیسے ہم تو ہر کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ مسائل ہے سب کی چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو کسی زبان سے تعلق رکھتا ہو لیکن ہم نے ویڈیو جتنے بھی دیکھیں اس میں کوئی نہ ہوئی ہر کسی کہاں کی کوئی نہ ہوئی گھر کی کہاں یہ چل رہی ہے تو ہمارا بھی یہی تھا کہ ہمیں بھی کتنی لوگوں نے بولا کہ بھائی یہ شراتی تم کیا کر رہا ہے یہ بیگم تمہاری ویڈیو بنا رہی ہے یا بیگم سے بول لے کہ یہ تم کیا یعنی ان کو کوئی جاننے والا جو ہے وہ ان سے کہہ رہا ہے کہ بھائی کیا کر رہی ہے تم کی کیا کر رہی ہو تو بھی میں کہتا ہوں کہ بھائی اب آپ کو زالہ پریشانی ہے زالہ تکلیف ہے تو بھائی اب ایسا کروں کہ آپ کو یہ ساکتا پیرا دو میں تو سبح کام پہ جاتا ہوں ایک گھنٹہ میرا پیدل کا راستہ ایک گھنٹہ جانے کا ایک گھنٹہ آنے کا اب مجھے بتا ہوگا میں کیا کروں ایک ساتھ ہزار ہوگی ہے میرے پاؤں میں بھی گھنٹ پڑی گئی ہے میں اس پہ بھی چلتا ہوں پہلے ہمت تو اللہ نے دی ہے میرے اندر کونسی طاقت ہے میں کوئی پہلوان ہوں اچھا میں آپ کو بزاتی ہوں کوئی انجوے ہے اگر کوئی انجوے ہو یہ کہہ رہے گے کہ آپ لوگ بڑا کلائپ کرتے ہیں بڑا پسند کرتے ہیں بڑا ہورس ویڈیوز کو دیکھتے ہیں جب کوئی کہتا ہے کہ چالیس ہزار میں اپنا گھر چلا کے دکھائیں بیس ہزار میں چلا کے دکھائیں تو آپ لوگ کیا سوچتے ہوں گے ہاں واقعی صحیح بول ہے کون کرتے ہوگا یا کون یہ وہ کرتا ہوگا اور اگر کسی کی بیس ہزار بھی انکم نہ ہو تو وہ کیا کرے گا تو وہ کیا کرے گا حلال ہوتی کم آ رہا ہے بہت اچھی بات ہے کہ اگر اتنی کم آمدانی والا بھی حلال کھا رہا ہے حلال میں بڑکت ہے حرام میں بڑکت ہے حرام کا مزہ وقتی طور کا ہوتا ہے لیکن حلال کا مزہ ہمیشہ یہ لیے ہوتا ہے آدمی حلال ہوتی کم آ رہا ہے کم ہو رہا ہے لیکن اللہ اسے بڑکت دینے والے ہیں اللہ پاک بڑکت ہے اور ایک ٹائم اگر کوئی کھا رہا ہے اور اچھے سے کھا رہا ہے اور حلال روزی ہی کھا رہا ہے اور اللہ اس میں بڑکت دے رہا ہے وہ اپنے ساتھ چار کو بھی کھلا رہا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ اس سے خوش ہے لیکن حلال ہوتی ہے اور آنے والا میں ایک بات بتا دوں کہ آنے والا اپنا نصیب خود لے کر آتا ہے کھانا رسک اپنا خود کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میں تیرے ہاں کوئی مہمان بھیجتا ہوں تو اس کا رسک پہلے سے ہی اتار دیتا ہوں بلکل بلکل سیئے نا جو یہ ہے کہ میرے گھر بھی اگر کوئی آتا ہے میرا میں اتنا کھانا بناتا ہوں لوگ خیر اچھے اس میں بھی کہتے ہیں مطبع اتنا کھانا بناتی ہیں یہ اتنا کھانا کیوں بناتی ہیں تو وہ تو خیر خیر وہ ہوتی ہے مزار کی بات ہوتی ہے یہ بھی ہوتی ہے لیکن میں یہ اور اچھی باتیں کہ اس ویڈیو کے ذریعے میں یہ بھی شیئر کر دوں کہ میری مجھ سے کم کھانا بنتا بھی نہیں مجھ سے کم کھانا بنتا ہی نہیں میں اگر اپنے اکیلی میں اپنے اکیلی مطبع ایک بات بتا رہی ہوں کہ میں اکیلی کے لیے بناتی ہوں تو میں اکیلی کے لیے بناوں گی تو ماشاءاللہ کچھ نہیں تو میں اتنی بڑی بتیلی میں بناوں گی اس لیے بنانے کی وجہ تو بتاؤنا تاکہ ایک سے دو وقت کھانا ہشیرہ کر لیتے ہیں تاکہ یہ لازمی نہیں ہے یہ بھی کر لیتے ہیں اور یہ ہے کہ اگر کوئی آ رہا ہو کھانے میں الگ ڈیش بنایا ہے لازمی نہیں ہے بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں دن میں دو ڈیش بنا لیتی ہوں بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کوئی آئے بہتا ہے اللہ نہ کرے ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اسے دو دو دن ٹائم ایک ہی ڈیش کھڑا رہے ہوں بس یہ کہتی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا رسک اتار دیتا ہے تو اس چیز پہ بھی لوگ کچھ لوگ کو اعتراض بھی ہوا کچھ لوگ خوش بھی ہوتے مگر یہ ہے کہ جو بھی کچھ ہے دیکھے لوگوں کا تو ہم کچھ کریں نہیں سکتے آپ کو کوئی وہ نہیں کرنا چاہتا اب یہ میڈیا کا دور شوشل میڈیا کا دور چلنا ہے ہر جگہ کوئی لوگوں کا چلنا ہے ویڈیو بنا رہے ہیں تو بھائی ہم بھی اپنے کریں شوق تھا لیکن یہ ہے کہ اب یہ ضرورت بن گئی ضرورت بن گئی اب یہ کہ کر رہے ہیں چلو بھائی اپنے اندر یہ ٹائم میں ہے اب لازم بھی تھی نہیں کہ میں فرموں میں ہے ڈراموں میں آنے کی بات اور ہمارے ابھی 1000 سبسکرائب 1000 سبسکرائب تو اللہ کا شکر ہے آپ وچ ٹائم میں کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اگر ہمارا واشتائم آگے بڑھائیں گے تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوگی انشاءاللہ اور اگر وہی بات ہے کہ ابھی ابھی تو ڈالر کیا بھی تو پیسہ بھی نہیں آگا کچھ کچھ نہیں ہے لیکن آپ لوگ آپ لوگ کی محبت سے آپ لوگ کی توجہ سے ہم لوگ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ آپ یہاں تک لے کر آئے ہیں آگے بھی آپ لوگ لے کر جائیں گے آپ کی محبت ہیں ہماری دعائیں اور بس سب کچھ اور میں کہتے ہوں کہ نا بس اللہ تعالی بس ہمارے بس ہمارے بلانے کا مقصد دیئی تھا آج میں ساتھ میں اس لئے بیٹھا میں نے کہا بھائی جو آج اکثر لوگ تنقیدیں کرتے رہتے ہیں کرنے کنانا کچھ نہیں ہے کرنے تو کچھ بھی نہیں ہے بخالی پل کر دو پل کر دو اور بس پل کرنے کے بعد بھائی جو آج میں دیکھتے ہیں تماشاں کیا آتا ہے اور میں نے خاص طور پر انہیں نہیں بولا کہ پہلے ساتھ بیٹھنا انہوں نے خود سے بولا انہوں نے بولا بھائی میں بھی لوگوں کو مو دیتا ہوں میں بھی بتاتا ہوں کہ میں بھی ہوں بھائی شامل ان سب میں میں بھی اچھا کام کر رہی ہے تو میں بھی اس میں شامل ہوں اگر کوئی ایسا کام کرتے سب سے پہلے میں اعتراض ہم کوئی خوشی ہو جائے اس میں چلے جاتے ہیں یا کوئی ایسا کچھ ہو جائے اللہ نہ کرے تو اس میں چلے جاتے ہیں بہت پر لیمٹ میں لیتے ہیں یقین کریں کہ ایک تو ساف بات یہ ہے کہ آنا جانا آسان نہیں ہے آج کے دور میں کیا خیال بلکل مہنگا ہی ہے کہ بھائی پڑھا کے گھر جا رہے آپ اگلا گھر میں ہو جانا ہو اور اگر میں یہ چیز بھی آپ کو مینشن کر دوں کہ اگر سپورٹ بھی کر رہا ہے تو لازم بات ہے ہم پھر بھی روز تو نہیں جا سکتے نا کہیں بھی یا روز تو کسی کے گھر آج کل وہ دور ہے بھی نہیں کہ آپ روز کسی کے گھر جاؤ یا ہفتے میں بھی جاؤ کہ ان سے دوسری دفعہ موہ کنانے کا پھولا گئے اور میں اپنا ہی کہتی ہوں کہ میرا دل بھائی میرا دل بھی کھلا ہے میرے دروازے بھی کھلا ہے سب کچھ ہے میرے گھر جو آنا چاہے آپ کو محبت بھی ملے گی عزت بھی ملے گی اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب سے جو دے گا وہ بھی آپ کو آپ یہاں کھا کر جائیں گے میں بار بار بول لیوں کہ اللہ تعالیٰ لوگ کے نصیب سے دیتا ہے ہماری کوئی کاریگری نہیں ہے اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے ہاتھ میں ذائقہ یہ بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے دل سے اگر میں کسی کے لئے کچھ کروں گی اور ذائقہ آئے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے میرا کچھ اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے لیکن پلیز جیئے اور جیئے دیں بس سیدھی بات میں دیئے گیا تو میں نے بہت بہت زیادہ اس سے ہو کر یہ ویڈیو بنائی اور لوگوں کے لئے بھی میں کہتا ہوں اور لوگوں بھی جیئے دوں بچارے چھوٹے یوٹیوور ہیں بڑے یوٹیوور ہیں تو جتنے آپ ان کی حوصلہ افضائی کرتی ہیں ان کو بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں کمنٹس آسے لیکن ان کی بڑی حوصلہ افضائی کی جاتی ہے کمنٹس ان کے بھی ایسے آتے ہیں ان کے اچھے بھی آتے ہیں لیکن آپ چھوٹوں کو بھی اچھے اچھے کمنٹس کیا کرو تاکہ ان کی حمت وہ بھی آگے بڑھے وہ بھی خوشوں کے دیکھو ہمارے اس طرح اور میں سب کے بہن بھائیوں سے بولوں گی سب اپنے آپس میں ملجول اچھا رکھو کسی تھرڈ پرسن کے کہنے میں خدا کی نہیں آؤ جو تھرڈ پرسن آپ کی لائف کتنی اچھی ابھی ہماری لائف اچھی ہو در رہی اگر ہمارے ہمارے کوئی تیسرا بند آئے گا اگر ہمارے کوئی چھوٹا ہم یہ بولیں گے ہم تو بہت اچھے رہ رہتے ہیں یار فلاں تیسرا بند آیا تھا ہمارے گھر میں یہ ہوا تو اس کو پکڑو مجھائے آپ اس میں ملجول اچھے نا اس کو آپ اس میں ملجول اچھے نا تھرڈ پرسن کو پکڑو آپ بس یہ مجھے یہی کہنا تھا آج کی ویڈیو میں اس ویڈیو میں بگر کسی کو کوئی بات بلی ہو تو مازر یہ کہ ہمارے کسی سے کوئی نام جاتی مشواری کسی سے بھی نہیں ہے یہ ویڈیو دیکھ دیکھ کے لوگوں کی ہمیں بھی کوئی نا کوئی بولتا ہے کچھ نہ کچھ چاہ باہر کا بندہ ہو یا خاندان کا ہو کوئی بھی ہو تو یہ گا وہ تانے مارے گا بھائی میں نے کہا ایک دفعات میں ویڈیو میں بولی دو بھائی جو ہماری زندگی ہمیں گزارنے دو جینے کے لیے آیا ہے بچپن سے پچپن ہو گیا ہے بھائی جو زندگی خدا ہے میں تو پچاس کی ہونے میں تو پچاس کی ہونے والی ہوں خدا کے لیے بھائی اب آپ لوگ میری بھی جائے بات ہیں میں بھی پچاس کی ہونے والی ہوں اور اللہ تعالیٰ خوش رکھے سب کے ہمارے بھی جائے باتیں گھر میں ہماری بھی بیٹی ہے اللہ تعالیٰ کل کو ہمارا داما آتی ہمارا ہوگا تو خدا جلی ہماری اتنی تو کم اس کا مزد چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اللہ تعالیٰ دینشق دینے والا ہے لیکن میں کہتی ہوں میں ایک بات ضرور کہوں گے کہ اگر سانسیں انسان کے ہاتھ میں ہوتی تو شاید ہم شاید دنیا میں بھی نہیں ہوتی تو شکر ہے کہ وہ سانس اللہ کی دین ہے وہ سانس بھی اگر یہ ہی انسانوں کی دین ہوتی تو وہ کب تک ہماری ساسے بڑھ کر چکا ہوتا اس سے زیادہ میں وہ کچھ نہیں بولوں گی اس سے زیادہ میں کچھ کہنا بھی نہیں چاہوں گی بس میں یہی پر اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں اگر آپ سب کو خوش رکھیں آباد رکھیں آپ لوگ رہ سارے اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ پلیس اس کو کمنٹ سوشیل در روح کیجئے اور اگر میری آپ کی کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو مسکنی آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں ہاتھ جوڑ کر اور میں آپ سے معافی چاہتی ہوں اور اگر آپ لوگ کے دل میں جو بات ہے اور میرے دل سے کوئی بات نہیں کی تو مجھے کمنٹ سوشیل درو بتائیے کتنے لوگوں نے میرا اس بات سے اتفاق کیا ہے اور کتنے لوگ جو ہیں جو میرے اگینس اس بات سے کہتا ہے کہ آپ کی بات صحیح نہیں ہے تو پلیس 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 ٹھیک ہے اور اپنا بہت بہت خیال رکھے گا دعاوں میں ہمیں یاد رکھے گا اسی کے ساتھ فاطمانی اس کو اجازت حق جباؤر درو پر صحیح نہیں ۔